موسیقی 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 انساری آپ کے فیلم پہ پیسا نہیں لگائے گا تو کمہ سے لگائیں گے آپ گردہ بیش دیں گے آپ میں شاہ باشے جنایت صاحب گردہ بکو آؤ میرا تاکہ ایک کاتھ ساری فیلم چی میرا ہی تھی روے میں ایک کاتھ نالی فیلم بنے گا نا نا ایسا نہ کرنا ایرا جی ہے پھر باما تو خارش کون کرے گا او پائی جان گالے بھی ایک جہاں میں فیلم دا ٹاپک پھڑے ہے جی اے مسلم فرنگی دی جانگے اے ساپ پوٹر ٹاپک ہے جنایت صاحب میں فیلم تھی انساری دا پیسا نہیں لوانا ہی دی حرام کمائی جی خوانا کہ رہے گا میں تو انہوں صحیح کہہ رہے آجے چھوٹی سطح دا سمگلر جی کیا مطلب چھوٹی جنایت صاحب پا ڈیڑ پا چرس مینے دی بیشلنگ دا جی ہی ہی ہیرا صاحب میری طرف سے معذرت ہے کیوں بیٹے آپ تو میری فیملی کو جانتے ہیں میں سمگلروں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا تو بیٹے میں جانتا ہوں تمہاری فیملی کو آج کل کےڑے پلاٹ چھ رہے آیسے تاڑی ساری فیملی میرے سامنے میں بیٹا ایک تیرا پراہ جیب کترائے دو جا کتے دے بچے بیشدہ سالہ تیرا ایک کو یہ جنہیں نمی گھوتی ریڈی بنائی لیا پوٹر میں سارے انہوں جاننا میرے ناراز کیوں ہو رہے ہیں ہیرا صاحب کیا ہم ایک سمگلر کی دولت سے فیلم بنائیں گے پوٹر سراجو لاک صاحب تے پیسے نی لون دے فیلم تے ہوتے اپنے آپ تے نی لون دے بیٹے نی ایک آدمی نے ہوتے بہو میرا پوٹر تسلی رکھو نمہ پروڈیوسر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اللہ راہم کرے نئے پروڈیوسر پے وہ کون ہے جی جنہات صاحبہ آپ ہی ہو تسی بہو 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 میں اور پیل پروڈکشن بس 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 سون میں سڑھا دہل لیجے توڑنا ازیو کھانو کہتے ہی ایسی پڑے لیہے بندیزان پیسہ لانا کہ با سو صاحبہ با سو صاحبہ دے آپ کے بڑا ٹوڈیوسر دے گئے ایک سن میں اللہ سنو تھے صحیحjsہ نڈر آ تاپک اے ہو جو جیاں چھیل بے ٹوانی لوڈ پے گئی وار مویی بنا رہے ہیں میرے اندر آپ نے کوئطا جولیسی theater دیکھ لیا ہے موآ مار گیا تھا بچہ ہونے جگت کرن تو بات نہیں سکتا تاپک میرا سیریز سیر لیا ادھر میں کام خراب نہ کر دیا او میری جان میں صدقے جوان جو دو ملوئے دا ہیڈر کھیا تا ڈیسیر تے موچھا ملائیاں براؤن رانگ دیاں تیرانگی چاپے مکس ہو جانیاں بورے دا پاٹ کروارے ہیں تا ڈکلو بس نا نہیں یہ کرنی میں تو انداز دیا بس بس جنایت صاحب فلم انڈسٹری نو سارے رالکیں موڈا دیاں گے تے نکلے دی با 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 دے چھ بسی ایسے لے ضرورت ایسے لے تو آٹی خدا کیا نابلے مجھے دو ایکٹنگ کی اے بی سی نہیں آتی تے اے نا نوکیڑی ہوں دیجے تسی اے نا نوی جھنڈوں پہی نوکیڑی ہوں دیجے یہ کیا کہ رہی ہے بھائی جان رالکیں جنو کٹھے زور لائیے پھر گلدستہ بان گئے گالہ سنجھیا کرو میری جان لو یہ دا پوانے ہیٹ چمک دیاں براؤن رانگ دیاں اے مران پتر براؤن بچھاں چاہی دیاں ملو شاہینی گوالی جان آسا جی مران تے نال آیا ہی دی کامل ہی دیا گال چھاڑ دیو تسی گیٹ اپ ساتھ دیو ایسا گیٹ اپ اوڑن ہے تو آنو پتہ ہی نی لگنا اے صحافی یہی ایکٹر ہے مگر تو آنے کلو اس کو لو کام کروانے کہ گوری دا پات جیڑا ہے اوہ باندھا fertile مینو چہیدہ جیڑا نیلی آسن و تے و دے بعد پنجابی بولن نا آہے 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 nan مینوں اصemberتےٰ گورہ چیڑا ہے جو جب وچھاں گریزی تاں 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 نکلے پھر لگے گا یہ میرا کرہ پتر فلم اندیسٹری دیا بعد اندیسی بیو کہ چٹا تے پڑیا لہیا کات لبے جے چٹا لبے آتے ہیں آنپاد نکلا ہے جے پڑیا لہیا لہیا تے کالا نکلا ہے جے دوے خوبیاں کتھیاں نکلا ہے جے فکرا نکلا ہے میرا پتلا سے گٹلا آگے تے چاننا لی ویں گر ہو شو شایینی شو شایینی جے پتر میں تکرانی یہ ایکٹنگ تے تسی فٹ ہو میرے روڑ چے دو جا پا آرتا دے تے میں یہ پانا ہے کہ فلم تے پیسہ بھی تسا ہی جانا ہے بس 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 گل سنو اللہ انتہال پڑھا دیو ناگی تیزے جہاں صاحب گل سنو گے تے تسی لاؤ گے پیسہ اچھا ایک تے ٹاپک اے ہو جی ہے تے ہالا لاؤ جانے گی اچھا کمائیاں تے ٹیر لگ جانے دیو دو جی گا لیے کھااں بہنین کو ہو جی ہے میں پلان پورا کر دے گئے پارٹی ہی میں نہیں پھاستی یعنی یا مجھے پسانے آئے میرا مطلب ہے کہ تُسھی یہ صحافی تو انہوں جدو ایکٹنگ چلے آنے تھے تو انہوں پسانے پہنے تو انہوں کو اٹھیل رہی گئی ایسا تھا ڈیا تھا تھی میں لے تو تُسھی آپ پہ ہی سانوں چار پانی کروڑا ہی کر کے مروڑی کر کسی بھائی رہی گیا اللہ تیری خیال تیرا صحابی ایک گانا نہیں کرنگے پترے گانا ہی کرنگے اوہ کام کرنگے تیسی مون لکاندے گرانگے چونکہ انہوں دا گورے دا پہاٹے صحیح کہا رہے گورے میں تلتی چڑھی اوہ اللہ تری خیال ایک نرد ہے مجھے بتا ہے سٹوری ہے کیا جنہے اب ساب زیادہ دن نی تاڑے چاہی دے میں نو صرف تواڑی انداس ڈیٹاں چاہی دے کیونکہ اتھی فلم جو تُسھی یہ گیا اتھی فلم جیڑی ہو میرے چیتے تے اچھا میرا رول باقی یہ کرے گا اوہ 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 میں صد کے جاما اے ہو جا کوئی سین نہیں کہ پہلے تاڑا رول کرے گا اوہ دے بعد اسی تلیاں دے چٹا ہوگی اے کوئی ایسی گال نہیں اے تا اپنا رول ہے اے ہیرو اے تسی ملن ہو فلم شروع چیتے تو اندھی یہ اور ختم مجھ پہ ہوگی کیونکہ ایسی فلموں میں آخر میں انگریز کو گولی لگتی اللہ تیری خیال کرے جیڑا بندہ بغیر سنایوں ہی سٹوری سمجھ گئی انہیں کی کرنا ہے انہیں کی کرنا ہے پرفارمنس اوہ میری آمال کا ہیراجی جس فلم پلاٹینم جبلی نظروں ہیراجی جس بندے نو پتا لگ جیڑا کہ فلم دا انڈ کی ان ہا آف ٹیم تے مرو آکے فلم چوکاٹ دیوں اوہ اے اک سیوی اک مند ہے اوہ سٹوری سن درہ فلم شروع ہوئی اے جیپ جا رہی اے بچے بچے گورا بیٹھ ہے اتھے آیا ٹائٹل ڈائریکٹیڈ بائی ہیرا سپری کٹ کر کے دھانے چیتہ کھلوتا ہے بھلی دی نکر دے اتھے چھوٹا پجاما پاک اوہ اچھا مکھا پی نیا میں یہ دیا ندر آ رہی ہیں تے موتے ہوتا ندر آئی دے اچھوٹا پجاما تھا ہمیں دسے ہیں کہ غربت وہاں غریبا نا بچے جہاں انہیں دیکھیا گورے دی گڑی لنگ گئی ہے وہاں اڈاندی ہوئی اے دے اندر انقلاب آئے 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 اے دے ہاتھ چھو بالٹی دی تھی پانی آلی ویچھو پانی نی ڈلے آ کیوں ہی راجی؟ کہ بالٹی جو لڑ کھڑا کے آئی ہے تے اسی کٹ کر کے وہاں ہے کہ بالٹی دا پہندہ ہی کوئی نہیں خندے تو بغیر بالٹی ہے اے دے چھو بھی غربت دھائی ہے کیا جینیس آئی راجی؟ راجی چیتہ جڑا ہے جی پلنو ٹھوڑ پہ ہے اے دے دماغ اچھا ریوینج دی کوکنگ شروع ہو گئی چک 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 اے لب رہا ہے دیکھ رہا ہے در ادھر تیان مار رہا ہے لوگ کی کہہ رہنے پتہ نہیں کنوں لب رہا ہے مگر جا کے اسی کلیر کرنے ہیں کہ اے روڑا لبنڈے ہیں اے دے زینی چھے فس گیا کہ میں گورے دی جیپ دا شیشہ توڑنے ہیں فرنٹ سکرین توڑنے ہیں لہ جی اے روڑا لب رہا ہے اے روڑا اسگل اللہ برے ہے کہ اے نو نکرالا روڑا چاہی دے چک اے نکرالے روڑے تو بغیر سکرین ٹوٹنے ہیں جیپ انگریز دیئے انگریز خالص چیزیں لگا ہوں دے یعنی ان چیز لگا ہوں دے نے وہ ایڈی چھے تھی ٹوٹتی نہیں لہ دی انٹرول تو کچھ دیر پہلے اے نو اک روڑا لب آئے مگر روڑا گولے گلی دی نکر تے کتا بیٹھے پیلے بٹھے جو اس کتے نو کڑ مارے ہاں 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 کتے نو روڑا بچیا چاہوں 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 کارسٹ اٹھے داوڑے تو کتے دھلے نکرالا روڑا پہ ہواں ہاں ہاں ہیے جی کیا نکر لے ہیرہ جی با 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 ہو جی آمد ہو جی آمد رامدین آئیت ہیرا سام پہلے بٹھے چکھا لوگ بھی ہورنے چوکے میں سب کے جامعہ تو فکر نہ کر رہے میرا ہر طرف تھی آنے میری ہر طرف نظر ہے ڈریکٹر وہی ہوتا ہے جس کی ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے لو جی چیتے نکرالا روڑا چکے ہیں تو جیب نے پچھے سلوپ موشن چپجنا شروع کی دوڑے ہیرا جی کی دوڑے میں سب کے جامعہ دوڑا دوڑا چیتا جیب تو اگے لنگے ہے اگے جا کے لٹرن لائیے بی سیچ ترن لائیے بی کلوز ترن لائیے روڑا ماری ہے انہیں اس طرح جس طرح کلاشن کو چموڑی نکل دی کیا اللہ ہے سندہ جا کے انگریز دی جیب دی سکرین دو تے روڑا وجہ ہے سکرین کرچی کرچی ہو کے پھیل گئی اوہ اتے آیا انٹرپل بہ 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 کی ہے میں نے تلی کوئی نقصان ہوئے گا انگریز تا سنے یا پنجار سال بعد بھی مرواد اندرے بندہ میرے مکنے کے بچے گئے نا عبیرہ جی بچیا کمرانہ اسے دلوئی کہ میں انگریز کردہ پا لئے یہ انگریز میں باہر ہو لیندہ دے میرے ہی رونوں نقصان سے اے اندھی جے بریقی پترے انہوں کہیں دے نے انٹرول آگے انٹرول تک تو فلم ساز کا جو ٹوٹل خرچہ ہوئے وہ صرف ایک بینڈ سکرین کا ہوئے وہ تمہیں تیار پترے روڑا لبنچ بڑییاں سیچویشن آنے یہ کاردیوں پہ ایت میں تانو آخری سیچویشن سنائیے نا کوتے نو روڑا ماریا کتا اٹھ کے داوڑیاں تلیوں چونجڑا روڑا نکلے روڑا ہے نے بڑی بڑی جگہ تو لبنہ جے کمالی ہیرا جی انٹرول ہو گیا بھی تو کوئی سین نہیں میرا کوئی گانا نہیں میں تیرے ست کے جاما شزا دیئے وہ ہیرو جیڑا ہے وہ روڑی پیچھے کجل ہونڈے ہیں میں تنو بیچ کادری لیا ہے ماں میں تیرے پیار دلے روڑا آجابے میں اپنی ہیروین نی زخمی کرانی چاڑتے تو وہ روڑی دا رٹا موکلے ہیں دے فیر میں سوٹھنے تیرا سین اے روڑا سکرین تو باتھی کتے اوٹھونے ایت میں میری ہیروین نے انہوں نے اچھا ایرا ساپ اے چون جلے بٹے بڑا روڑا آہا مے اے سواسطے اے بچے ہوگا شکر ہے میری بچے نے میرے روڑ میرے ملے آہا ہی کارنکارنساری روڑ تیرا بھی میرے آہا ہی انگریزاں دی جیڈی پنگیاں دی توپ وہاں نہیں ہیوں میں تنو ہی راں کر کے بنا رہا ہے انساری صاحب دو گانے ہیروین دے نے ایک گانا توپ دے جنرد صاحب سٹوری پساند آئی جے بڑی بڑی میں سب کے جامع لے ہو پھر چیک ناظین امید ہے آپ کو پاکستان کی فلم انڈسٹری کی زبو حالی کی فجا بھی سمجھ آگے کیا ہمجھے لینی ایک جو اٹسی کمیشنل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا حد ہو گئی ویسے صرف لیکو سے ڈینمارک جو ہے وہ سالانہ چھ ارب ڈالر کمار ہے چھ ارب ڈالر صرف لیکو سے کمار ہے تو ہم کیوں نہیں کمار سکتے پلاسٹک انڈسٹری ہمارے ہاں یہ گوزروازہ وزیر آباد سالکورٹ کئی علاقوں میں بے بھائی بے کیسی زبردست ہماری پلاسٹک انڈسٹری ہے غوری صاحب آپ کو یاد ہوگا کچھ کھلونے کہنا چاہیے پاکستانی کھلونے جو آپ بیچتے تھے مٹی کے منا کے یہ پہلے ہی پتاتا ہے وہ خود ہے یار جن سے کھیلتے تھے جن کھلونوں کی کھنکھناہٹ میں غوری صاحب کا بچپن گزرا ہے جس میں پانی کی کشتی ہوتی تھی لوہے کی کشتی ہوتی تھی پھر ایک ریوالور چھوٹا سا ہوتا تھا جس میں وہ پٹاخے ہوتے تھے لگری کا پٹاخہ پاک کے پٹاخے ہوتے تھے لاتو ہوتا تھا کئی پاکستان میں بنے ہوتے تھے سب کو پتا ہے پاکستان میں بنے ہوتے تھے اب آپ کو دور دور تک کہیں پاکستان میں بنے ہوئے کھلونے نظر آتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے آپ کسی ٹوئی شاپ پہ گئے ہو کسی بڑے آپ شاپنگ پلازا میں گئے ہو وہاں پہ ٹوئی سیکشن میں گئے ہو اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہو گیا کہ پاکستان میں بنا ہوا کھلونا دیکھا اس لیے ختم ہو گیا کہ آپ غوری صاحب جیسے بچے بھی آنے باندھے ہو گئے ترجین کھلونا کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کا تو غوری صاحب سے کوئی تعلق نہیں یہ تو بچوان میں تیلہ لے کے تک مکوری سے کھیلتا رہا ہے تو تیلہ بھی تو برینڈڈ ہوتا تھا نا بڑے بڑے اس نے کھلو نا انہویٹ کی ہیں آپ ہی کر لے مزاگ کوئی آپ بھی کر لے یہ سب کے ساتھ ہو گئے ہے شیکسپیر کے ساتھ ہو گئے بچمن میں اس کا مزاگ گئے یہ جو ہیلوی کا خامد ہے شیکسپیر کا تو آپ بھی آپ گئے یہ پھر ہیلوی کا جو خامد ہو گئے ہیلوی کا جو خامد ہو گئے تو لنٹن تو لنٹن مارکیر میں اس کی گوشت کی دکان تھا نام اس کا کلنٹن تھا بھاری نا اس طرح کی شخصیات کے نام لو شاید بیچ میں سے کسی کی اولاد زندہ ہو اور کل تنویں تو بار پھار لیں شیکسپیر دے مونڈے دیلو لبیاں پایا ہوئے بار میں اور بات کر رہا تھا یا میں تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان ایک وقت ہوتا تھا کہ ہم لوگ جب بھی مارکٹ جاتے تھے مطلب ہے تمہیں اگر فیکٹس ان فگر بتاؤں تو تم یہ سن کے احران رہو گے کہ نوے کی دہائی تک پاکستان میں اگر سو کھلونے ہوتے تھے تو ان میں سے صرف پچیس کھلونے غیر ملکی ہوتے تھے پچیتر فیصد کھلونے جو ہمارے اپنے بنے ہوتے تھے اور آج ہمارے اپنے کتنے اور غیر ملکی کتنے ہارڈلی ایک فیصد اور ایک فیصد کہاں ہے آپ یہاں چلے جائیں لاہور کی کسی بھی بڑی ٹائے مارکٹ میں یا جہاں پر آپ کو یہ شالم مارکٹ جہاں پر مختلف طرح کا سامان ملتا ہے وہاں پر آپ جا کے کہیں کہ ہمیں کھلونے خریدنے اور پاکستانی کھلونے خریدنے وہ آپ کو کہیں گے پچھلی گلی میں چلے جائیں اور پچھلی گلی میں جب جائیں گے تو لکڑی کے نہیں وہ ریلے سے پڑے ہوتے تھے وہ بچپن میں وہ تین یا چار آپ کو پڑے ہوئے ملیں ہاں جی چائنا نے اتنی لوٹ مچائی ہے اپنا فیلڈ میں کہ پوری دنیا کے اندر آپ آپ کو کھلاؤنا اچھا اب میری باپ سنو پوری دنیا میں چائنا نے اگر لوٹ مچائی ہے اپنے کھلونوں اور دیگر پروڈکٹ جو بھی کنزیومر پروڈکٹس ہیں آپ کو چائنیز پروڈکٹس نظر آتی ہیں لیکن ہر ملک نے چائنیز پروڈکٹس کو کسی طریقے سے اپنے ہاں اگجیسٹ ہونے دیا ہے اس کو رزیسٹ کیا ہے اب دیکھو امریکہ سے بڑی چائنیز مارکیٹ کی ہے چائنیز جو کھلونے ان کی منڈی کونسی ہے لیکن امریکہ نے خود اپنے کھلونے بنانے چھوڑ نہیں دیے مطلب اگر پچپن ارب ڈالر جو ہے اس وقت چائنہ کی ٹائ انڈسٹری ہے پچپن ارب ڈالر کی لیکن اس کے مقابلے پہ امریکہ کے بھی ساڑھے ساتھ ارب ڈالر ہے اب ہمارے ہاں ٹوٹل جو ہے وہ دس کروڑ ڈالر کی انڈسٹری ہے جو ہم سارے کی ساری امپورٹ کر رہے ہیں یعنی دس کروڑ ڈالر ہم چائنہ یا دیگر ملکوں کو کھلونے پہ اپنا جو قیمتی ذرہ مبادلہ ہے وہ ضائع کر رہے ہیں ہم تو آپ نے جو دیسی گھڑا ہونے تھے کوئی گوکوڑے یہ وہ مٹی کے بنے ہوئے اس طرح کی چیزیں ہم نے تو وہ بھی چھوڑ دیا ہماری کسی حد تک اپنے میکینیکل کھلونے بھی ہوتے تھے جو موڈرن کھلونے یہ بھی ہم بنایا کرتے تھے اور تین پاکستان میں بڑی فیکٹرییاں تھیں اور غالباً نو سو کے قریب چھوٹے یعنی جس کو ہم کھٹریج انڈسٹری کہتے ہیں وہاں پہ کھلونے بنا کرتے تھے یار گھڑیاں پاکستانی کاریں بنی ہوئے یاد ہے یاد ہے اینا نے انہوں نہیں آٹومیٹک گیر لائیا تو بھی کھلی کھلی ایکچیلی تھوڑا سا بچوں کا بھی کسور ہے بچوں تو بچے ہوتے ہیں لیکن دنیا بھر کے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں ہمارے پاکستانی بچے کھلونیں توڑتے ہیں نہیں 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 دیکھو پاکستان میں تم یہ سن کے احران رہ جاؤ گے کہ پاکستان دنیا کے ان دس ملکوں میں شامل ہوتا ہے جہاں پہ کھلونوں کی مانگ میں یعنی طلب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے یعنی دنیا کے ٹاپ ٹین کنٹریز میں پاکستان آتا ہے آج اگر یہ دس کروڑ ڈالر ہے تو ہر سال اس کی طلب میں اٹھارہ فیصد اضافہ ہو رہا ہے ہاں جی ہاں جی یہ جو بڑے بڑے ہمارے ایریاز ہیں گول برگ ڈیفینس یہ وہ ادھر آپ چلے جائیں تو گوری صاحب اتنا اتنا مہنگا اور اتنا اتنا بڑا لٹیرا بیٹھا ہوا ہے میرا دماغہ خارا رہا ہے مدر جاؤں پر آج ایسے ہی گالے بیسے اتنا جان بھی نہیں ہونا دینا تو ادھر اگر آپ جا کے دیکھیں نا جی اتنا مہنگا کھلاؤنا کہ مارا بچہ تو خرید نہیں سکتا مگر جو ہمارے چھوٹے علاقے ہیں چھوٹے شہر چھوٹے ملے جو ہاں پہ درمیانے لوگ رہتے ہیں ان کے لئے واقعی پاجن ہے ٹھیک کہہ رہا ہے کوئی کھلاؤنا پاکستانی یہ وہ کچھ نہیں یہی مطلب میں کہہ رہا ہوں دیکھو نا کہ اگر نوے کی دہائی میں ہم اگر صرف پچیس فیصد کھلاؤنے باہر سے مکواتے تھے اور باہر سے بھی تو بھئی یاد ہو گیا کہ کب آتے تھے جب کوئی حاجیہ عمرے پہ جاتا تھا تو وہ ہیلیکوپٹر یا کھل وہ جہاز لے کے آتا تھا وہ ویڈیو دیکھنے والے وہ لے آتا تھا ورنہ ہمارے اپنے کھلاؤنے ہوتے تھے تو آج ہمیں ایسی کیا مسئبت پڑ گی کہ ہم سارے کے سارے باہر سے مگو آ رہے ہیں تھوڑی دو کام کر لیں ایک تو یہ کہ جو چائنیز کھلاؤنے آ رہے ہیں یہ دیگر مسکوات پہ بھی اپلی کے بھلے ہیں ہم جو رونا روتے ہیں یہ جنہیں آپ ادائیگیوں کا توازن ایمپورٹ ایکسپورٹ میں فرق تو دس کروڑ ڈاللو تو رائٹ وئی یہاں سے بچائے آپ جو چائنیز یا دیگر جو ملکوں سے کھلاؤنے آ رہے ہیں ان پہ آپ ڈیوٹی بڑھائیں اور اپنے ہاں پہ انسینٹیف دیں اپنے لوگ جو ہیں منفیکچرز ہیں ان کو انسینٹیف دیں بات کہیں سے کہیں چلی جائے بات ہر فیلڈ میں یہی ہے کہ جو باہر سے پروڈکٹ آتی ہیں ان پہ نہ کوئی اتنا ٹیکس ٹکس ہے وہ ان کی جو ہے نا جی خرید وہ بڑی سستی پڑتی ہے وہ خرید کے دکان در آگے بھائی دیتے ہیں یہاں کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو کسی حوالے سے کوئی ایسی حکومت کی طرف سے ہیلپ نہیں کی جاتی کہ یہاں کی پروڈکٹ بے کے میں نے یہ لاہور چیمبر کے سابق صادر ہے ڈاکٹر باسد صاحب ان سے پوچھا ہے اس حوالے سے کہ آپ کی کیا پر 35 فیصد کھلونے جو ہیں وہ سمگلڈ ہو کے آ رہے ہیں 35 فیصد سمگلڈ ہو کے آ رہے ہیں باقی جو آ رہے ہیں ان میں سے مور دن 50% انڈر انوائس ہو کے آ رہے ہیں تو گورنمنٹ کو بھی کوئی ڈیوٹی کی مہد میں نہیں مل رہا گورنمنٹ کو بھی کچھ نہیں مل رہا تو آپ اپنے لوگوں کو آپ فسیلیٹیٹ کریں یہاں پہ اب دیکھو ہے بھی کوئی ایسے مکینیکل کھلونے نہیں اب دیکھو ڈینمارک کی میں تمہیں مثال دیتا ہوں وہاں پہ کھلونے یہ جو پلاسٹک کے بلوکس بنے ہوتے ہیں جن میں وہ گول گول دا مختلف چیزیں بنتی ہیں لیگو وہ کمپنی کا نام بھی لیگو اور اس کھلونے کا نام بھی اسی کمپنی کی وجہ سے لیگو پڑ گیا ہوا ہے اب وہ لیگو سے صرف لیگو سے ڈینمارک جو ہے وہ سالانہ چھ ارب ڈالر کمار ہے چھ ارب ڈالر صرف لیگو سے کمار ہے تو ہم کیوں نہیں کمار سکتے پلاسٹک انڈسٹری ہمارے ہاں یہ گجرہ والا وزیرہ باد سیالکوٹ کئی علاقوں میں بے بھائی بے کیسی زبردست ہماری پلاسٹک انڈسٹری ہیں تو ہم ٹائی انڈسٹری کو اس پر بیس کر کے کیوں نہیں ترقی کر سکتے ہیں سار آپ بتا رہے دیں گے ہمارے پاس تین فیکٹ ہوئی ہیں تو وہ تین فیکٹ ہوئی ہیں کہ ہمیں واقعی لگے کہ گورنمنٹے سوالے سے سنجیدہ ہے نہیں یار حکومت تو سنجیدہ ہے یار بس وزیرہ اللہ عثمان بویدار لگا کے تو گھر سنجیدہ لگنی شروع ہوئی وسیر مکرم ہے وہ کون ہے بزدار صاحب نہ کری کیوں میرا وسیر مکرم تو دل چڑھا نہیں ایک کوئی تو مہینو بندہ پساند دے اچھا ویسے جیسے آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی کسی چیز میں ڈسکس کیا تھا کہ جو راہ مٹیریل بار سے آتا ہے اس پہ ہی اتنا ٹیکس ٹکس لگا دیتے ہیں کئی در آگے وہ اتنا مہنگا ہو جاتا ہے کہ اس کی پروڈیکٹ بننی ہی مشکل ہو جاتی ہے پروڈیکٹ پہ ڈیوٹی کام ہوتی ہے راہ مٹیریل پہ زیادہ ہوتی ہے حالانکہ یہ اگر تھوڑا سات تیان دیا جائے جو انڈسٹری ہے ہماری یہاں کی وہ کیا نہیں بنا سکتی ہر چیز بنا سکتی ہے بڑا بڑا کاریگر آدمی اور یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو یہ گجناوالا کی طرف آپ گجرات سیالکورٹ وی ایراباد کی طرف چلے جاؤ تو پلاسٹک انڈسٹری جو ہے وہ بے باقا ہوں کر رہی تو ان میں کھلونوں کا جیسے عربوں کی مارکٹ میں تو ہی معنی سے گجناوالا میں تو یہ جو پلاسٹک کے ایسے ایسا زبردست کاریگر بیٹھا ہوا ہے وہ چکن بھی پلاسٹک کا بنا رہا ہے اور کھا بھی جاتے نہیں نہیں ایمان سے سیریس لی یہ جو تم نے بتایا کہ عربوں ڈالر کے کھلونے آتے ہیں میرے زین میں ہی نہیں تھا کہ بیچ میں گوگے جیسے بچے بھی ہوتے ہیں انتا کھڑونا یہ ہے رہ بڑا مینگا ہوتے ہیں موری دنیا میں ایک سو تیرہ عرب ڈالر کے کھلونے سالانہ فروخت ہوتے ہیں ایک سو تیرہ عرب ڈالر کے اجی ہمارے ملک میں بھی جیسے آپ بتا رہے ہو کہ بان رہی ہے اس کی شراعہ تو بڑی خوبصورت بات ہے بڑا اچھا موقع ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہم اپنے آپ کو پھول گئے یہ جو کانے والا ساپ ہے دیکھیں انگریز نہیں بنا سکا اس کو بندہ ادھر کھڑا ہے ڈانگو تھے ماردہ ہو ساپ پرانہ ہو گیا ہے آپ کو اس کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اس میں یا تو زیر بنے یہ تو برا جا سکتا ہے اس کے آگے زیر کی چھوٹی سی ڈبی لگانی ہے ساتھ دو دانت لگائیں پروزیار اور کروٹ رائی گو گئے تھے تاکہ پہلی تو ہمارے اس آم مرد ہے نہیں ویسے ہی معنی سے میں سیریس کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈسٹری جو ہے یہ بڑی اہم ہے ہمیں یہاں پہ اس کی پروڈکشن شروع کرنی چاہیے کھلانا انڈسٹری کی ہم اگر ادھر اپنے کھلانے بنائیں گے تو وہ اپنی ثقافت لے کے بڑائیں گے ہماری ثقافت کے مطابق وہ کھلانے ہوں گے اور بچوں کو ہماری ثقافت کا پتہ چلے فلکل ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے اگر حکومت کا ہی ملک ہے لہا آپ نے تو پھر ملک ہی بلا کرنا حکومت کا ملک نہیں ہے تمہارا ملک ہے میرا ملک ہے ان کا ملک ہے ان کا ملک ہے تو آنڈا بھی ملک ہے میں تو سن یہی تاڈا تو دور ہے دور ملک جی لگا اور چاندلہ ہے ناظرین پشاور ہو یا کوٹا کراچی ہو یا لاہور عوام کو ایک منظر ہر ہفتے بقائدگی سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان شہروں کی مرکزی شہرہ پر چند احتجاجی مظاہرین نے قبضہ کیا ہوتا ہے اور عوام کی زندگی اجیرن بنائی ہوتی ہے جنیس صاحب اجیرن نہیں بنائی ہوئی احتجاج کرنے کے لیے وہاں پر کھڑے ہیں اپنے کام میں یہ پکڑ کے مجھے ہی ترلے آیا ہے جا کے شہر میں بات کر دی ہے یہی تم لوگوں کا مسئلہ ہے کہ صرف اپنی سنانا جانتے ہو دوسروں کی سنتے ہی نہیں ہو یہی تو ٹیم ہے اتجاج ختم ہو گئے تو بات ختم ہو گئے ایک منٹ کھڑے ہو ایک منٹ کھڑے ہو اس وقت یہ تو ٹیم ہے بات اپنی بنوالے گے یہ بات چلی گئی تو پھر رات کا ہی بات بات بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تم عوام کی زندگی حرام کرو تمہیں پتہ ہے تم لوگوں نے آج راستہ روکا ہوئے نہیں تم راستہ روکے نا تو پھر سنتا کوئی نہیں ہے سارے ڈنڈے ایٹیں آگ تو بات کی بات اس کی آواز میں تشدد دیکھیں کتنا ہے نہیں لوگوں کا نقصان کر کے تمہیں خوشی آسکر ایک منٹ ہے جو آپ کسی کا نقصان نہیں کرنے آپ اپنی بات کے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں جلائن صاحب اگر نہ آتا روکے تو جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کمران اُڈتا کا آواز ہی نہیں پہنچتی یار ایک ہر تک تمہاری بات ہم مانتے ہیں اور کئی بار ہم اپنے طرز عمل کا ذکر بھی کر چکے کہ حکومتیں بھی سرکار عوام سب لوگ اس بات کے عادی ہو گئے ایون میڈیا بھی ان لوگوں کی بات ہی نہیں سنتا جو محضب انداز میں اپنی آواز یار آٹھ سال ہو گئے یار سال اوہ ٹھیک ہے بابا لیکن تم یہ بھی تو دیکھو کہ تمہارے اس احتجاج کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو مشکلات کتنی پیش آ رہی ہیں وہ لاکھوں لوگوں کو ایک دن مشکلات پیش آئے گی نا تو ترہائے بار جائے گی تو ہمارا تو کام ہو رہے گا ہم جو داروں لو یار ایک دن کو اور ساتھ درنا تو تم ایک کے گفتہ دیں تو بیٹھے بیٹھے نہیں تو جلدی باری بات مال لے اب اٹھ جائے گے ہماری بات نہیں باری جائے گی اب کیوں اٹھ جائے سار یہ لاٹھی سوٹی لے کے دوسری سائیڈ سے جو پبلک آتی ہے ان کو ڈراتے ہیں جب کیمرہ آتا ہے احتجاج کرتے نہیں زمین تے بھائے کے پھر ٹھن لاغ پہندے آہ تو جب تک نہ پیٹھے نہ سیاپا کرنے لوگوں کا یہ کم سنتے ہیں جب میڈیا کے اوپر چلتی ہے فلم ہماری ویڈیو چلتی ہے احتجاج کرتے ہوئے پھر ہوتے پیٹھتے ہوئے سرو پہ آتھ بارتے ہوئے پھر کوئی سلتا ہے والنہ سلتے کوئی آگے پولیس چھوڑ دیتے ہیں پہلے پولیس آجے اگر بندے کام ہونا پولیس آگے ڈڑے مانے شروع کر دیتی ہے اس لیے ہم پر تین چار زار بزہ لے کے نکلتے ہیں ایک بات یاد رکھو اگر حکومت یا قانون نافذ کرنے والے ادارے تم لوگوں کو اٹھانا چاہے تو تم بیس آزار بھی ہونا تو چند سیکنڈ میں اٹھا سکتے ہیں یہ بات نا یہ زوم میں نا راگ ہو اور تو بیس آزار ہوگے تو پھر اگلی دفعہ ووٹ کس نے لینا ہے اچھا میری بات سنو یار دیکھو میڈیا اٹینشن دنیا بھر میں مظاہرہ کرنے والوں کا بنیادی مسئلہ ہوتا ہے تم ایک منفرد انداز میں مظاہرہ کرو لیکن راستہ چھوڑ کے کرو سائٹ پہ ہو کے کرو لوگ تمہاری بات بھی سنیں گے میڈیا بھی تمہیں اٹینشن دے گا مولفرد انداز میں کیا کریں سڑک چھوڑ کے درستوں پہ چڑھے تینیزار بندہ لے گے یہ مولفرد انداز میں کیا کریں فوٹوپاتھوں کے اوپر پیچھے ڈیک لگا کے ڈانسوں رو کرتے جب تک راستہ نہیں روکتے کسی کا بھی بیشا کو بگنا راستہ روکے بیشا کا سڑک پہ راستہ روکے جب تک کسی کا راستہ روکے آرکا کوئی سنتا ہی نہیں ہے یہ پرابلم ہی یہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے ان کی آتتیں بگاڑی آتتیں کیا بگاڑی ہے یہ پورا مانے تجان کر رہے ہیں کونسا حسلہ لے گے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے تو یہ حسلہ نہیں ہے یہ کونسا باتی بول کا ڈڈ ہے ایکسپریشن تمہارے امجر سلیمی والے ہیں اور پدا تو بہترا نہیں ہے کہ یہ حسلہ ہے کہ ڈڈ ہے وہ پہی گوڑی بچے تو بندہ ہوش چی جاندہ سبتار ایک کنپٹی دے وجہ تو تین دین ہوش لیاں دی محظم اللہ میں بھی جلایا سب ہم یہی کرنا پڑتا ہے آپ دیکھیں نا جو محظم قابی ہے پیرس والے نہیں سڑکوں پہ نکلے ہوئے یورپ کے جتنے بھی امبولک ہے اگر کوئی تجار کرتا ہے سڑکوں بھی آتے ہیں جتنے بھی سڑکیں بات نہ کریں ہم کو بس سنتی نہیں ہے پورے دنیا میں اب یہ روائی پڑ گیا ہوا پورے یورپ میں دو دن سے زیادہ کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ سڑکیں بات دے تو دو دن بعد ان کے قرآن ان کی بات سن لیتے ہیں آپ آنے نہیں سنتے پھر آپ بیٹھے رہتے ہیں اے میں فضول آپ میرا ٹیپز آیا کر رہے ہیں خدا گلی جانے دے وہاں پڑے کٹھے ہوئے ہیں وہ ایتر کھلو ہے رامنا کتر تیرک کرنا دے چھڑنا دوں میں یہ کٹیرہ کو دمنا چوم نہیں گا یہ دیکھے نا کہنا جب نظر آتے ہیں تو پھر اس طرح روپ ڈالتے ہیں مار بیٹھ شروع کر دیتے ہیں اس لیے اب دو تینہ دار بدا لیں گے بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ چلتا ہے سر پورے میں اتجاز کا بھی ڈراما ہی کرتے ہیں کوئی گاڑی گزرے ایمبولنس گزرے رکشاہ یا کوئی بھی چیز گزرے اسی رنڈے کے ساتھ اس کے شیشے توڑے تو اس طرح کا کام کرتے ہیں پھر گاڑی کے شیشے پچانے کے لیے فرنا بڑا ماری بات سنتے ہیں اگر پورا مارے استجاز کرتے ہیں تو یہاں کوئی نہیں سنتا میری بات سنو یار سڑک روک کے اپنے مطالبات منظور کروانا ہی مقصود ہے نا تمہارا ٹھیک ہے نا یہی کرنا چاہتے ہو نا ہزاروں لوگ جمع کرتے ہو لاکھوں روپیاں خرچ کرتے ہو ہم تمہارا ہی مسئلہ حال کر دیتے ہیں سڑک لوگ کرنی ہے ہمارا گوگا روزانہ دیاڑی پہ لے جائے لوگ سکیلے کو لے جائے اسے بھوگلا کہتا ہوں جنوز ختم میں نے سارت تو اوکسو روپیاں باہمامی کھول لے گا بائی جان کچھ شرم کریں میں روزانہ دنر سے لیٹ ہو جاتا ہوں آپ کے اتجاز کی وجہ سے دنر گار جا کے کرتے ہیں تو دنر تیار کرنے کے لیے ٹوکا گار بھی لگایا ہویا دیکھیں سار اب تو ان کو گرنے میں شامل کرنے کے لیے یا اتجاز میں شامل کرنے کے لیے لوگ قرائے پہ بھی مل جاتے ہیں اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کو یہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے مطالبات کیا ہیں یہ بھی آپ کی غلط فہم بھی ہے جب اتجاز کے لیے کال دی جاتی ہے تو اس وقت کوئی بھی نہیں گار جاتا سارے آتے ہیں اتجاز کے لیے سب کو پتا ہوتا ہے کہ بارہ ہی فائدہ ہے اس میں آپ ویسے جہاں کے حاضری دفتر کی دیکھ لیں تو کام ہو سکتی ہے جب آپ اتجاز کی کال دیتے ہیں تو اتجاز میں کبھی حاضری کام نہیں ہوتی ہے ایسے یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں اُلٹے کاموں کے لیے تو یہ قوم ہر وقت ہی آتا ہے جو رہے سب اُلٹے کام نہیں ہے اپنے پیٹکی خاطر آتے ہیں سارے چھوٹی چھوٹی چھوٹے بچے ہیں آپ کو بتایا آپ سال ہو گیا تلہائی نہیں بڑھی ویسے آپ جاں گئے افسر سے بات کریں کوئی سنتا ہی نہیں ہے بلکہ جو باہر پی اے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ملازمین کو چھوٹے ملازمین کو پی اے ہی نہیں ہندر جانے دیتا ملازمین جو چپڑا سی کھڑا ہے افسر کا وہ ہی نہیں ہندر جانے دیتا پھر جب ہی کٹھے ہو گئے سڑک آنکہ بلا کرتے ہیں پھر وہ ہی افسر آنکہ پاؤ پاڑ رہا ہوتا ہے میری بات سنو اپنی یہ غلط فہمی بھی رفع کر لو کہ اس طرح اتجاجی مظاہرہ کرنے سے تمہارے مطالبات مان لیے جاتے ہیں صرف پولیس کا مطمئن نظر یہ ہوتا ہے کہ کچھ تمہیں لولی پاپ دے کے سڑک خالی کروالی جائے پھر تمہارے مطالبات وہیں پڑے رہتے ہیں جہاں پہ تم پڑے رہتے ہیں یہ تو اچھی بات تو نہیں ہے نا یہ تمہیں کہہ رہا ہوں غلط طریقہ بھی غلط ہے حکومت کا بھی غلط ہے ہماری خواہش بھی ہے ہماری کوشش بھی ہوگی کہ تمہارے جائز مطالبات مان لیے جائیں لیکن اس طرح کے اتجاجی مظاہرے کر کے عوام کی زندگی حرام کر کے اگر تمہارا ایک بھی مطالبہ مان لیا گیا نا تو مجھے ضرور بتا دینا تو ٹھیک اپنے گڑیاں بھی توڑی جائے گے بار برسی نہیں کھلوتی بھی یہ حقیقت ہے اسی طرح کی تڑیاں لگا کے اپنے مطالبات میں خود بیڑا گر کر لیتے ہیں ان تڑیوں سے ان دھمکیوں سے در کے ان کے افسران جو ہے جن لوگوں نے ان کے مطالبات ماننے ہوتے ہیں وہ کئی کئی دن تک اپنے دفتروں میں نہیں داخل ہو سکتے ہیں اور جس طرح یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مطالبات ایک ماننے کے قریب آگئے ہیں ان کا دباؤ بڑھ گیا ہے تو اپنے مطالبات کی سطح جو ہے یہاں سے یہاں لے جاتے ہیں جنیس صاحب پھر یوڈین تو وہی کامیاب ہوتی ہے نا جو موقع کی مناسبت سے اپنی اکمت عملی بدل لے شرم نہیں آتی ہے ایسے باتیں کرتے ہوئے اے بولہ سے فسی ہوتی ہے مریض مر رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے سڑک بلاک کی ہوتی ہے تو جو ہمارے گھر میں ہمارے بچے موکے بڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے گھر میں دعائیوں کی وجہ سے مریض مر رہے ہوتے ہیں ہمارے بابا بڑھ رہے ہوتے ہیں انتقام عوام سے لینے یار حملے حکومت سے لینے مگر حکومت کا ہی ملک ہے حکومت کا ملک نہیں ہے تمہارا ملک ہے میرا ملک ہے ان کا ملک ہے ان کا ملک ہے تو آدھا بھی ملک ہے بہتے سنیے ہی ساڈھا تو دور ہے دور ملک جی لگا اور چاندہ لائے رہے ہمارے ساتھ رہیے گا چالیس فیصد جو شوہر ہیں نا جی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے گھر کا آدھے سے یہ آدھا کام کرتے ہیں تو پھر یقیناً باقی جو ساٹھ فیصد ہیں وہ سارے گھر کا کام کرتے ہیں اچھا جی شادی شدہ انسانوں کی زندگی کو خوبصورت اور آرام دے بنانے کے لیے مختلف کمپنیاں مختلف ادارے مختلف ملک جو ہیں وہ سروے کرتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے دلچسپ سامنے آتے ہیں سروے ہی کرتے رہتے ہیں کرتے کراتے کچھ نہیں شادی شدہ مردوں کی زندگی پور سکون بناتے ہیں یہ تو پھر آپ ہی کرنا پہنے ہیں یہ تو پھر یہ یہ تشکیر تو بھو پھر ہی ہوئے گا نا آپ کو ایک امریکن سروے سنانا چاہ رہا ہوں بڑا ہی دلچسپ ہے اچھا اس سروے کے مطابق چالیس فیصد جو شوہر ہیں نا جی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے گھر کا آدھے سے یہ آدھا کام کرتے ہیں تو پھر یقینا باقی جو ساٹھ فیصد ہیں وہ سارے گھر کا کام کرتے ہیں اس سے ثابت وہ دیکھو یہ رہا اینکر ہمارا کیا کرتے ہیں ثابت یہ ہوا کہ بے شک خامند امریکی ہو یا پاکستانی کارویچ وچارہ حسوے آل کا اینکر ہی ہو لا جی سروے کے مطابق فیفٹی تھری پرسنٹ یعنی تر اپن پرسنٹ جو ہے نا جی جوڑے وہ لڑائی کے دوران بار بار وہی باتیں دوراتے ہیں دس سال پرانا تانمی انہوں نے نوانو ماں کر کے شیپ ہو دیل کی پھل کی چاڑ چوڑ کے چینڈ کر کے تو ہم داؤ یہ دس سال پرانا تانمی شادی سے پہلے میں کتنی سکھی زندگی گزار رہی اب عذاب میں اپڑ دوں جب سے شادی ہوئی ہے تو کئی جگہاں تے پھر ٹوند ہے اچھا جی چونتیس فیصد جو جوڑے ہیں نا تھرٹی فور پرسنٹ وہ لڑتے ہوئے یہ بھول جاتی ہیں کہ لڑائی شروع کس بات پہ ہوئی کیسا کمال سر بڑا دلچسل سر چونتیس فیصد جوڑے بولی جاتے ہیں کہ گالی شروع کی توہی ایسے کال تو پھر لار دے نا کہ گالی شروع کی توہی اس سے میرا خیال ہے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گال کو ہوندینی بندے ہمیں لڑ پہیں گے میاں بی بی کوئی بات ہوتی نہیں یہ ایسی آہم آہم ہو تو یاد ہو چونتیس فیصد جو لڑائی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بلا وجہ شروع ہو جاتی ہے وہ تھکی آیا یا ویچارہ لڑ پہیں گے یا وہ ویچاری کاردہ کام کر کرکے تھکی لڑ پہیں گے سو نتیجہ اس سروے کا یہ ہے یہ چوتیس فیصد جوڑوں کی لڑائی بھول جانے کا کہ بلا وجہ لڑائی ہوتی ہے ایمین چھوٹی چھوٹی بات ہے اچھا پینتیس فیصد لوگ جو ہیں تھرٹی فائی پرسنٹ لوگ لڑائی کے دوران ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم غلط بات پہ اڑے ہوئے ہیں یا ہمارا موقف غلط ہے مگر وہ صرف بچارے اپنی اناہ کی وجہ سے اپنے موقف پہ ڈٹے رہتے ہیں کہ نہیں میں ایسے ہی ہوں پینتیس پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں تھرٹی فائی مجھے سمجھ آئی جاتا ہے پینتیس سے ذرا مجھے پرابلم ہوتی مطلب اس کا آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ تھرٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں نا وہ لڑتے ہوئے گلت بھی ہو تو کہتے ہیں نہیں میرا کہاں چٹا ہے اب آپ کو میرا حال ہے کہاں پہ اترائی ہوگا اچھا نیسے چھپن فیصد لوگ فیفٹی سکس پرسنٹ آپ کریے فیفٹی سکس فیفٹی سکس پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ شادی کے بعد موٹے ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے ہاں بھی اکثر ہے یہ جو شادی ہوتی ہے یہ پھوک پرنے والا پمپ ثابت ہوتی ہے شادی دیں کچھ دیر بعد مدر میں نے کیوں ہے یہ بھائی یر بھی آؤ اندہ نے پھائی جباس بخار چڑے اس طرح شادی حال کر دیتی ہے بندے کا گوگا تو پھر شروع سے ہی سماتا ہے میں تو شروع سے ہی سمرا پتلا تھا اکثر لوگ یہ بات فرموش کر دیتے ہیں کہ شادی کے بعد کچھ موٹاپا تو کھانے پینے میں بیتی آتی ہوتی ہے کچھ سوج بھی ہوتی ہے جو پتا نہیں چلتا اچھے جی اکوینجہ فیصد لوگ اکامن فیفٹی ون پرسنٹ یعنی اکامن فیصد جو لوگ ہیں وہ اپنی ازدواجی زندگی کو دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور ترپن فیصد فیفٹی تری پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ان کے دوست آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی ازدواجی زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں یعنی ہو دوجہ دوست انداز رہاں دے یار پتا لگئی جنیت سلیم نلکی کیا ہوئے آتوار علی ریکارڈنگ دے بات کر گیا جنیت سلیم غصے کے عالم میں گھر میں داخل ہوئے وہ پودوں کے پتے ہلنے لگ گئے کامپنے لگ گئے سارے گھر والے اس نے ڈنڈا پکڑ لیا جو بیوی کے آت میں پکڑا ہوا تھا یار اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی دوست سے بات کرتے ہیں وہ آگے دوسرے دوست سے وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گالہ کہیں دیئے میں نموہوں کاٹتے میں دنوں کروں کاٹنی وہ والی بات ہے اچھا 49% انچاس یار بلکہ 49 نہیں کہہ دوں وہ سمجھ لے گا اچھا سوری بھر سبیل تذکرہ میں ایک وضاحت بھی کر دوں میں نے دوسری بار غالباً یہ غلطی کیے کہ میں نے 1979 کہتے ہیں 79 کو نواسی کہا تھا وہ 89 ہوتا ہے اچھا جی ایک اور دلچسپ بات سن لیں جو مردوں کے شرمندہ ہونے والی ہے 49% جو لوگ ہیں نا جی وہ اپنی بیوی کو شاپنگ کا لالج دے کے اپنی بات منواتے ہیں مردوں کو شرمندہ کروانے والی تاریخ انسانی میں جتنی باتیں کروائیں گے اس چخص میں کروائیں گے پائچ ساڑے گھڑتے ہیں بجٹ ہی نہیں جے گیڑا سی شاپنگ دے لالج دے یہ یہ تسی جان رہتے ہیں ساڑی پر جائی جے وہ چارہ گھر کاڈ دے آتا ہے نا ایٹی ایم کا تو ادھر موبائل پہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ پھار اور فیر ہو گیا اللہ اور پیکجز مال ویٹھو رہ گیا اور گھر جائے کے ساتھ میں پھوچھتا ہوں کہ یہ سارے پیسے کانگ ہے میں نے اپنے لیے کیا لیا ہے آپ کے بچوں کے لیے لیا ہے اچھا بات ہے میرے بچوں کے لیے لیا ہے سارا یہ ہے رہ بات تو ٹھیک ہو اچھا بات ہے اچھا نہیں پچیس فیصد شہر اپنی بات منوانے تک یا اپنا مطالبہ منوانے تک اسے بار بار دہراتے رہتے ہیں اچھا یہی تو پھر کہیں شہر اور شہر نہیں میں شہر سارا دن دہراتا رہتا ہے دارتا رہتا ہے شہر نہیں صرف ایک دفعہ کہتے ہیں بائی شہر ویٹھنٹوں کو پہتے ہیں اچھا جی باتالیس فیصد جوڑے ہیں خوری صاحب 42% باتالیس فیصد جوڑوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ ایک پارٹنر کو یہ شک ہوتا ہے دوسرے پارٹنر پہ کہ جنہ مہد نہ پیار کرنا نہیں باتالیس فیصد یہ سروے ہے میں تو پورا بیلیو کرتا ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال اور ناظرین آخر میں بات تو بہت عام سی ہے لیکن ہے سو فیصد درست کہ پاؤں میں موچ اور چھوٹی سوچ کبھی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی واہ واہ اے فیدہ اندہی یہ نلبین دا خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ